اب ہمیں فیض کی سمجھ نہیں آرہی فیض کو اب کیا چاہیے فیض حریم کو ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے حریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو اب فیض کو چاہیے کہ حریم کو اپنے گھر میں لے آئے لیکن فیض ایسا کیوں نہیں کر رہا وہ اپنی امی کی باتیں سن رہا ہے کیونکہ اس کی امی یہ چاہتی ہے کہ حریم اور فیض دونوں ہی جدا رہیں ایک ساتھ نہ رہیں فیض کی امی کی امنے کا سوچ بدل گی ہوگی اس کی سوچ وہی پہلے والی ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی سوچ نہیں بدلی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو خمار ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والوں آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا نہیں گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیل لائکو بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چلتے ہیں حریم کا ابو یہ چاہتا ہے کہ فیض سے حریم کو طلاق دلوا کے میں مدصر کے ساتھ شادی کر دوں حریم کی لیکن ابھی تک اس بات کا حریم کو نہیں پتا کہ میرا جو ابو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے کیا نہیں لیکن حریم نے ایسا نہیں سوچا کہ میں مدصر کے ساتھ شادی کروں گی لیکن فیض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے لیکن جب وہ فیض حریم کی ابو کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ باتیں کہتا ہے جس کی وجہ سے حریم بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن فیض حریم کی ابو کو کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے مجھے برباد کر دیا ہے میں کہیں کا بھی نہیں رہا لیکن میں اب اسے طلاق نہیں دوں گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فیض حریم کو طلاق دے دے گا نہیں بلکل نہیں دینے والا چاہ ان کے درمیان کچھ بھی ہو جائے حریم اور فیض دونوں ہی جدا نہیں ہو سکتے ان کے نام کا ہی یہ ڈراما ہے یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتے دوستو دیکھیں حریم جو ہے وہ دل میں یہی سوچ رہی ہے کہ میں فیض کے ساتھ رہوں لیکن وہ اپنی زبان پر یہ والا الفاظ نہیں لارہی نہ یہ والا الفاظ فیض کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن جو فیض ہے وہ فیلحال بہتی زیادہ غصے میں ہے حریم کو ایسی باتیں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے حریم بھی بہتی زیادہ پریشان ہو جاتا ہی ہے لیکن اسے غصہ بھی آتا ہے وہ اپنی آپ کو کنٹرول کر دیا ہے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے فیض کا حق بنتا ہے اس سے میرے اوپر غصہ ہے اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن فیض کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لہبہ نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے وہ بھی عثمان کے سال لیکن عثمان بھی وہ سوچ رہا ہے جو لہبہ سوچ رہی ہے عثمان نے بھی کہہ دیا لہبہ کو کہ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا ہے میں نے شادی صرف لہبہ سے کرنی ہے اس کے علاوہ میں شادی کہیں بھی نہیں کروں گا لہبہ اور عثمان دونوں ہی ایک دوسرے کے ہونے جا رہے ہیں لہبہ نے بھی سوچ لیا کہ میں عثمان کے ساتھ شادی کروں گی لیکن عثمان نے بھی سوچ لیا کہ میں لہبہ کے ساتھ شادی کروں گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لہبہ کی یہ خویش پوری ہو جائے گی ہو تو جائے گی لیکن کچھ ٹیم لگے گا کہہ کے شاہ اتنی آسانی سے لہبہ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ عثمان کے ساتھ شادی کرنے کچھ ٹیم لگے گا لیکن لہبہ جو ہے فیلال بہتی زیادہ پریشان ہے چہے لہبہ اپنے گھر سے بھاگ جائے لیکن اس نے شادی عثمان کے ساتھ ہی کرنی ہے اب عثمان بھی یہی سوچ رہا ہے ناصر بہتی زیادہ پریشان ہے اپنی ٹانگ کی وجہ سے کیونکہ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہے کہ آپ کی جو ٹانگ ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے اس کو کبھی بھی کارنا پڑ سکتا ہے ناصر اسی وجہ سے پریشان ہو کر اپنی امی کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میری ٹانگ جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے مجھے ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے کہ آپ کی جو ٹانگ ہے کبھی بھی کارنا پڑ سکتی ہے اپنی امی کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری جو ٹانگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کی امی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کیا ہے ناصر نے اتنا کچھ کیا ہے حریم کے ساتھ وہی ناصر کے ساتھ ہو رہا ہے صحیح کہتے ہیں آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ناصر نے حریم کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا لیکن ناصر اب خود پریشان ہو رہا ہے ناصر کی جو بیوی ہے وہ ناصر سے اب نفرت کرنے لگی ہے اسے کہتی ہے کہ آپ کی اتنی گھٹیا سوچ اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ لگ گیا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرتی دوستو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے آپ کو نائی سی نائی باتیں سننے کو ملے گی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیویں ملتے ہیں جی اللہ حافظ